آدمی کے اندر اگر صحیح مزاج ہو تو وہ نصیت کو سن کر اس سے سبق لے گا خواہ یہ نصیت کتنے ہی سخت تنقیدی الفاظ میں کی گئی ہو ایسا آدمی نصیت کو اس کے معنوی اعتبار سے دیکھے گا نہ کہ اس کے لفظی اعتبار سے وہ اس کو اصولی حیثیت سے لے گا نہ کہ ذاتی حیثیت سے صحیح مزاج اگر بادشاہ کے اندر ہو تو وہ بھی تنقید کو سن کر اسے برداشت کرے گا اور ایک معمولی آدمی بھی اگر صحیح مزاج نہ رکھتا ہو تو وہ تنقید کو سن کر بگڑ جائے گا تنقید کسی آدمی کو پہچاننے کی سب سے زیادہ یقینی کسوٹی ہے تنقید کو سن کر جو آدمی اپنے ذہنی توازن کو نہ کھوئے وہی عالی انسان ہے